بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اسلام علیکم دوستو محرومیاں موجزہ ہیں میم سے محرومی اور میم سے موجزہ میم سے موت میم سے ماں میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میم سے مالک الملک ذوالجلال وآلہ کرام میم سے مسجد و مکتب و سب کچھ میم کے علاوہ روح زمین میں کوئی طاقتور لفظ ہے نہیں جب محرومیاں ہوتے ہیں تو محرومیاں موجزہ ہوتے ہیں اور وہ موجزہ میرے ساتھ ہوئے کسی کو محرومیاں ہوتے ہیں تو وہ موت تک چلا جاتا ہے اور کوئی محرومیوں کا صحیح استعمال کرتا ہے تو وہ موجزے کرواتا ہے انسانی فطرت ہمیشہ بڑے چیزوں سے متاثر ہے انسان کو حیران کر دیتے ہیں بڑے چیزیں بڑے جانور بڑے انسان تو میں بھی اسی ڈگر پہ بڑے چیزیں کمار متاثر کریں خصوصاً بڑے انسانوں سے ملوں تو زندگی میں شاید مجھے بلین درہم ڈالر نہیں چاہیے بلین ڈالر کے برابر ہے یا کسی بلینئر سے بلو تو بغیر لالچ کے میرا بھی یہ رنگ تھا تو پاکستانی بڑے انسانوں سے ملنے کا کوشش کیا تو ٹھوکریں کھائے بے عزت ہوا ٹک کے برابر عزت نہیں ملا دل میں رکھا کہ آئے گا کوئی دن فوج میں گیا دو سال کے بعد فوج چھوڑ دیا میں دبائی آوں گا فوج والے حیران ہوئے بے وکوف سپاہی بنا ہوا ہے یہ دبائی میں جائے گا دو مہینہ کیس چالا جی ایچ کیو میں صرف مجھے ڈاکمنٹیش کر کے اجازت دیا دبائی میں آیا دبائی کے نام پہ قربان ہو جاؤں جتنا ماں باپ کے نام پہ قربان ہو جاؤں دبائی کے نام پہ قربان ہو جاؤں یہاں پہ ہزاروں بلینئر سے ملا ہزاروں بلینئر سے یقین سے کہتا ہوں قسم اٹھاتا ہوں پاکستان کا کوئی بھی تجارتی انسان آئیس آئے کا کوئی بندہ جرنیل سیاستدان وزیراعظم نہیں ملے ہوں گے یہ نہیں نہیں ہے کہ ان کو تھو تھو کریں گے بلینئر ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں تھا کہ وہ ہر بلینئر کے چن چن کی ملے میں جو بے وقوف بے وقوف بے کار انسان کے پاس ٹائم تھا ایمبیشیس اور پیشن تھا کہ کریز تھا کہ میں بلینئروں کو پورا کروں گا بلینئروں کی گنتی کو تو دو ہزار بلینئر تک ملا اللہ سبحان و تعالیٰ کے ایسا آپ گتاب ترتیب سے بالا تر رنگ ہے اللہ کے رنگوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے ترتیب کا غلط استعمال نہ کریں ترتیب محدودیت کو بولتے ہیں چار کونے دو کونے بال لما گول لما چورس یہ ترتیبیں ہوتے ہیں ایک کلومیٹر دو کلومیٹر ایک خاص فاصلہ خاص جسامت یہ ترتیب ہیں اللہ کے رنگوں میں کوئی ترتیب نہیں ہے وہ لا محدود لا بیان یہ دنیاوی انسان کے ادائیگی کے الفاظ سے اللہ کے رنگ وہ کوئی ہیں گران ہیں لا محدود ہیں اللہ اکبر میرے بغیر لالچپن اور بڑے پن کا ایک حیرت انگیز مظاہرہ دیکھیں کہ ہزاروں بلینئروں سے ای میل بزنس کارڈ اور دوسرے نشانیاں لیے لیکن کوئی بھی نشانی میں نہیں رکھ پایا بہت سے کچھ ہی ٹائموں پر بات پھینک دیئے ادھر ادھر مجھ سے روم کے صفائی کے دوران گم ہوئے کسی کا ای میل نہیں رکھا کسی کا بزنس کارڈ نہیں رکھا اس سے میرے بڑے پن کا اندازہ لگا سکتے ہیں بڑے پن یہ نہیں کہ میں بلینئر ہوا بڑے پن کا مطلب یہ کہ مجھ میں لالچ نہیں ہے ابھی جو یہ تعریفیں کیے یہ میرے تعریفیں نہیں ہیں یہ دبائی کی تعریفیں ہیں یہاں پہ خوف نہیں ہے یہاں پہ متقبریت نہیں ہے جاہلیت نہیں ہے یہاں میں بیکاری بے وکوف نہ کرا انسان سے تو کیا مجھ سے بھی گرے ہوئے انسان سے بلینئر مل سکتے ہیں یہ کس کا کمال ہے یہ بلینئر کا کمال نہیں ہے یہ اس انسان کا کمال نہیں ہے یہ دبائی کا کمال ہے یہ دبائی کی ماہور کا کمال ہے یہاں پہ جیب کترے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر کروں کھانا نہیں کھاؤں ماں باپ کو یاد نہ کروں صرف اللہ اکبر بولوں اور مر جاؤں اللہ اکبر دبائی کوئی معمولی جگہ نہیں ہے دبائی میں انڈیا پاکستان سے بھی زیادہ بھیڑ ہوتے ہیں روزانہ تین لاکھ انسان میٹرو میں سفر کرتے ہیں مال آف امرس اور دبائی مال دو ایسے بڑے مال ہیں جہاں پہ ڈھائی لاکھ سے سارے تین لاکھ انسان ایوریج پر ڈے میں آتے ہیں ایک مال میں سٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں ایک مال تو محدودی ہوتا ہے شاپ مال جہاں پہ ڈھائی لاکھ سے سارے تین لاکھ انسان آتے ہیں تو کیا جب میں غفیر ہوگا اور اگزیبیشن میں دو دو لاکھ انسان دو حال ایک حال میں آ جاتے ہیں بڑی حال ہوتے ہیں اگزیبیشن میں جہاں پہ دنیا کے ہزاروں کمپنیاں اپنے اگزیبیشن کی ریپورڈکٹ لاتے ہیں جہاں پہ لاکھوں انسان آتے ہیں خوفناکہ تک بھیڑ ہوتے ہیں اور بھیڑ اتنے منظم ہیں کہ کسی کو دھکم پھیل نہیں ہوتا اور کسی کا جیب نہیں کتر آ جاتا اللہ اکبر دل کو اتنا سکون ہوتا ہے اس ماہور کو دیکھ کر جتنا اللہ کے ذکر میں سکون ہے اللہ اکبر